ہی بے گناہ سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بڑے عزیز دوست ہیں یہ مشکل کوئی آن پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترقیبیں سوچو عمر جانے سے کیا ہوگا ارے سب مل کر آواز اٹھاؤ تو کچھ چاند پہ روپ پڑے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا تمہارے مون کا ایک قطع نظر کر رہا ہوں ندیم بھائی کہتے ہیں کہ ہٹا لو ہاتھ آنکھوں سے یہ تم ہو جانتا ہوں میں ہٹا لو ہاتھ آنکھوں سے یہ تم ہو جانتا ہوں میں تمہیں خوشبو نہیں آہٹ سے بھی پہچانتا ہوں میں تمہیں خوشبو نہیں آہٹ سے بھی پہچانتا ہوں میں تو اس کے در پہ جھگنے سے ہے بہتر سر نہ کٹوا دوں امیر شہر سے کہہ دو خدا کو مانتا ہوں میں امیر شہر سے کہہ دو خدا کو مانتا ہوں میں مطلعہ نظر کر رہا ہوں بلکل نہیں غزل مل کے بچھینے جو تم مطلعہ نظر کر رہا ہوں میں غزل سے پہلے قطع پڑھ رہا ہوں شاید پسند آئے چاہت میں بے وفائی کا چاہت میں بے وفائی کا امکان بہت ہے چاہت میں بے وفائی کا امکان بہت ہے چاہت میں بے وفائی کا امکان بہت ہے ہر شخص دل لگا کے پریشان بہت ہے چاہت میں بے وفائی کا امکان بہت ہے ہر شخص دل لگا کے پریشان بہت ہے جس نے وفا کے نام پر دھوکے دیئے مجھے سنتے ہیں آج کل وہ سنتے ہیں آج کل وہ پریشان بہت ہے سنتے ہیں آج کل وہ پریشان بہت ہے مطلعہ پڑھ رہا ہوں جہاں مل کے بچھڑے جو تم چھن گئی ہر خوشی مل کے بچھڑے جو تم چھن گئی ہر خوشی ہم سب کی زندگی ہے اس میں کیونکہ اس کرونا میں ایک شخصیت مجھ سے بھی بچھڑی ہے کہ میرا بڑا عزیز ہردیل عزیز تھا اللہ اسے بھی جنت نصیب فرمائے اس لئے یہ مطلعہ نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائے مل کے بچھڑے جو تم چھن گئی ہر خوشی مل کے بچھڑے جو تم چھن گئی ہر خوشی مل کے بچھڑے جو تم چھن گئی ہر خوشی اعرضوں کا سارا جہاں لٹ گیا مل کے بچھڑے جو تم چھن گئی ہر خوشی مل کے بچھڑے جو تم چھن گئی ہر خوشی ملکہ پچھلے جو تمہارے استاد کی نظر ملکہ پچھلے جو تم چھن گئی ہر خوشی آرزوں کا سارا جہاں لٹ گیا راس آئینا فرقت کسی کو سنم راس آئینا فرقت کسی کو سنم تم وہاں لٹ گئے میں یہاں لٹ گیا ملکہ پچھلے جو تم وہاں لٹ گئے وفائوں تیرا مسکرانا عاصف میاں یاد آنے کے قابل نہیں اس قدر ظلم ڈھائے ہیں تم نے جو بتانے کے قابل نہیں ہے میں نے خط لکھ کے ان کو بلایا آکے قوصد نے دکھڑا سنایا ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے آنے جانے کے قابل نہیں ہے میں ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے یہ سسٹم ہی مجھے برا لگتا ہے کہ قوال یا قوالا کو اٹھا کے پیسے دیے جائیں ریزا نے ہر آرٹسٹ کا اپنا اپنا مونڈ ہے کوئی اٹھنا چاہتا ہے کوئی نہیں یہ ان کی ذرہ نوازیاں ہیں مہربانیاں کہ وہ اٹھ کے آئی یہاں پر بہت بہت شکریہ عاصف میاں پہلا شیر نظر کرنا ہوں چچا میاں بھائی یہ سلطان چچا کی نظر اور ٹیپو چچا کی نظر میں اکیلا کھڑا ہوں رہے عشق میں کس کو رہبر کہوں کس سے پوچھوں پتا میں اکیلا کھڑا ہوں رہے عشق میں کس کو رہبر کہوں کس سے پوچھوں پتا ان کو ڈھونڈوں کہا اب میں جاؤں کہا ان کو ڈھونڈوں کہا اب میں جاؤں کہا منزلیں کھو گئیں کاروائے لٹ گیا ان کو ڈھونڈوں کہا اب میں جاؤں کہا منزلیں کھو گئیں کاروائے لٹ گیا ان کو ڈھونڈوں کہا اب میں جاؤں کہا منزلیں کھو گئیں کاروان اٹھ گیا اگر شیر سمجھتے ہیں اگر دادا زبہر کی صحبت ہے تو اس شیر پر مجھے داد ملنی چاہیے بہنوئی صاحب میں پیسوں کے لیے یہ شیر نہیں پڑھ رہا حاشل اللہ اللہ جانتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے یہ شیر سمجھ میں آ جائے رہاپنیاں سننا بھائی لے کے ارمان کابے کے نکلے تھے ہم لے گیا دلیں مجھ تریف لے گیا دل دلیں مجھ تریف دل کو لپنا کہاں تھا کہاں لپ گیا دل کو لپنا کہاں لپ گیا دل کو لپنا کہاں تھا کہاں لپنا کہاں لے گاں لپنا ہے مجھ کو چاہے گا مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا اس لیے پڑھ رہا ہوں اے نسیم سہر جا تیرا شکریہ اے نسیم سہر جا تیرا شکریہ موسمیں گل کا مجھ کو نہ پیغام دے اس چمن میں نہ جاؤں گا میں عمر بھر اس چمن میں نہ جاؤں گا میں عمر بھر جس چمن میں میرا آشیاں لٹ گیا اس چمن میں میرا عشیاں لٹ گیا اس چمن میں عمر بھر بھائی ایک مطلع پڑھنا چاہ رہا ہوں اس محول کو متنظر رکھ کر میرے والد محترم حاجی رئیس سابری صاحب کو یہ غزل بڑی پسند ہے اور انہوں نے مجھے لکھوائی تھی میرے والد نے اب یہاں محول ہے اس لیے مطلع پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ پسند آئے تنگ یہ رزق سے ہلکان رکھا جائے گا کیا دو گھڑی کا مجھے مہمان رکھا جائے گا کیا تجھے کھوکر تو تیری فکر بڑی لازم ہے تجھے باکر بھی تیرا دھیان رکھا جائے گا کیا ارے مان بھی لے کہ تجھے میں نے بہت چاہا ہے دوست سر پہ میرے قرآن رکھا جائے گا کیا اس لیے پڑھ رہا ہوں پری چچا کی مزاج کی غزل ہے شاید جس مقام تک میں پہنچا اے ارو سے اجل آ گئے سب مگر اے ارو سے اجل آ گئے سب مگر وہ نہ آئے میری رخصتی کے لیے اے ارو سے اجل آ گئے سب مگر وہ نہ آئے میری اے ارو سے اجل آ گئے سب مگر اے ارو سے اجل آ گئے سب مگر وہ نہ آئے میری رخصتی کے لیے ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے ان کے کوچے سے لے جنازہ میرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے ان کے کوچے سے لے چل جن کی خوشی کے لیے ایلن میں ہے اچھا موسیقی سننے والا شہر مات آئی مات آئی جہاں سے میں رخصت ہوا پر نہ ٹوٹا کسی کا دلی آسرا لوگ دفنا کے مجھ کو چلے بھی گئے لوگ دفنا کے مجھ کو چلے بھی گئے وہ کھڑے ہیں میری واپسی کے لیے لوگ دفنا کے مجھ کو چلے بھی گئے وہ کھڑے ہیں میری واپسی کے لیے لوگ دفنا کے مجھ کو چلے بھی گئے وہ کھڑے ہیں میری واپسی کے لیے لوگ دفنا فری چچے سے مقاتب ہوں اس شیر پر کیونکہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کے گلا بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلا میری جگہ بیٹھ گیا پزمے جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا کتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کو کہا اس لیے یہ شیر پڑھ رہا ہوں چچا شاید آپ کا زمانہ یاد آئے حسن لیلہ میں آیا حسن لیلہ میں آیا حسن لیلہ میں آیا خدا جب نظر رکھ دیا پائے لیلہ پے مجنونے سر رکھ دیا پائے لیلہ پے مجنونے سر ایک دیوانہ دنیا کو سمجھا گیا ایک دیوانہ دنیا کو سمجھا گیا بندگی فرض ہے زندگی کے لیے ایک دیوانہ دنیا کو سمجھا گیا بندگی فرض ہے زندگی کے لیے سیکڑوں میں سمجھتے ہیں دو چار دس انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پوری غزل پہ ایک گھڑی لے لوں ہمیں لیکن منور رانہ کہتے ہیں کہ اور کچھ روز میرا بوجھ اٹھا لو بیٹے اور کچھ روز میرا بوجھ اٹھا لو بیٹے پھر گئے ہم تمہیں اثر نہیں ہونے والے یہ ان لوگوں کی زندگی ہے کہ اللہ ان کی عمریں اتراز فرمائیں تاکہ ان بزرگوں سے ہمیں رہنمائی ملتی رہیں شیر سننے پہلے مافی کے ساتھ آپ کو کھڑا کر رہا ہوں اب سنیں سیکڑوں میں سمجھتے ہیں دو چار دس ورنہ ہوتا ہے انسان بڑا بلہوس پیار کرنے کا سب کو صلیقہ نہیں پیار کرنے کا سب کو صلیقہ نہیں سرف بھی چاہیے آشقی کے لیے پیار کرنے کا سب کو صلیقہ نہیں سرف بھی چاہیے آشقی دینے دینے اور میں اپنے بڑے بھائی کو مخاطب کر رہا ہوں اس شیر میں بھائیہ موسیقی 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 بھائیہ پہلے کی جو زندگی تھی وہ الگ تھی اور آج کی جو ہے وہ نظر کر رہا ہوں موسیقی ہائے کیا لوگ تھے موسیقی اپنے بہنوں ہی صاحب سے مخاطب ہوں ہائے کیا لوگ تھے کیسے وہ لوگ تھے زندگی وقف کی بندگی کے لیے آج کیا لوگ ہیں کیسے ہم لوگ ہیں بندگی چھوڑ دیں زندگی کے لیے آج کیا لوگ ہیں کیسے ہم لوگ ہیں بندگی چھوڑ دیں زندگی کے لیے ہائے کیا لوگ ہیں کہتے ہم لوگ ہیں بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے ہم لوگ ہیں بہتر ہے انشاءاللہ اس کے بعد بھائی اس کے بعد مختہ سن لو پوری غزل ایک طرف دونوں غزلیں ایک طرف اور یہ مختہ ایک طرف ججا خرید ججا اے امیر ایسی زلط گوارہ نہیں اے امیر ایسی زلط گوارہ نہیں مجھ کو ایسی انہیت گوارہ نہیں اس کے گھر جاؤں میں ہاتھ پھیلاؤں میں اس کے گھر جاؤں میں ہاتھ پھیلاؤں میں وہ بھی کس کے لیے زندگی کے لیے کس کے گھر جاؤں میں ہاتھ پھیلاؤں میں وہ بھی کس کے لیے زندگی کے لیے ہاتھ پھیلاؤں میں اے امیر ایسی زلط گوارہ نہیں مجھ کو ایسی نایت گوارہ نہیں اس کے گھر جاؤں میں ہاتھ پھیلاؤں میں اس کے گھر جاؤں میں ہاتھ پھیلاؤں میں وہ بھی کس کے لیے زندگی کے لیے وہ بھی کس کے لیے آدمی تو بھی ہے آدمی میں بھی ہوں یوں تو ہر آدمی آدمی ہے مگر آدمی آدمی کیا ہے بے کار ہے آدمی آدمی کیا ہے بے کار ہے آدمی جب نہیں آدمی کے لیے آدمی آدمی کیا ہے بے کار ہے آدمی جب نہیں آدمی بے دیے آدمی آدمی بڑے بھائی گبر بھائی کی جانیب سے یہ پانو سو روپے آئے ہیں اللہ انہیں سہتیابی عطا فرمائیں بہت شکریہ آدمی آدمی کیا ہے بے کار ہے آدمی آدمی جب نہیں آدمی کیا ہے آروش اجل آگئے آگئے شب بگر شب بگر شب بگر شب بگر شب بگر شب بگر شب برگر موسیقی